درود پھیجئے محمد راہِ محمد میں بزارش کروں گا آپ محمدین سے جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں بلا فصل کے ماننے والے ہیں اس طرح سے بکھرے بکھرے نہ بیٹھیں بکھر بکھر کے بیٹھنا ہمیشہ زید نہیں دے ملکر بیٹھیں آگے آگے درود پھیجئے محمد راہِ محمد آگے 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 آجائے میں سب سے پہلے تو جناب سیدہ بیٹی پاک سلام اللہ علیہ وقت کے امام ماشاءاللہ درود پاک بھیведیا مرضی سے بھید رہے ہیں اللہ علیہ وسلم 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 نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیل علی حیل علی اللہ سلامت رکھیں یا اینی مدد کہنے والوں کو اتنا ہی باواز بلند درود بیجے محمد روالے محمد پر اللہ حمد صلی اللہ حمد محمد روالے میں مجھے تمہیں سوں دشتے حدد جوڑ کر فخر ملت شیعہ سنی جناب کاری یاسین قادری صاحب سے کھوکر صاحب کی جانب سے بچھائیں گے اس پرشی ازا کی بجل سے فرمائیں اور آپ سے مزاری شهر بنوز بیجے درود بیجے درود محمد و محمد اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد اللہ اکبر درائے رسالت درائے رسالت درائے حالی درائے حالی درائے حالی حسینیت 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 یزیدیت حسینیت 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 نحمده و نسلم و نسلم على سیدنا و مولنا محمد و آل محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرآن الحمید و اللہ ایدہ کب ناصرہی و بالمؤمنین صدق اللہ مولانا الالی العظیم رل پاک بڑھیں اللہ محمد محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد میں ساتھا کرتا ہوں یعنی کہ یہ وہ عبادت ہے جو اللہ ہر حال میں قبول کرتا ہے دنیا کی کوئی عبادت ایسی نہیں چاہے وہ نماز ہو چاہے وہ روزہ ہو چاہے وہ حج ہو سخات ہو سدقہ ہو قیام ہو قیام ہو سجود ہو کوئی عبادت ایسی نہیں کہ اس کے علاوہ جو قطع القبول بلکہ قرآن کہتا ہے فَوَيْدُ لِلْمُسَلِّ بے شمار نمازی ایسے ہیں اگر ان کی نماز میں ریا آگئی تو ایسے نمازیوں کے لیے نماز پڑھ کر بھی حلاقت ہے اور میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ہیں بے شمار روزہ دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک اور بیاس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا تو بے شمار حاجی ایسے ہیں ان کو سوائے سفر کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا یہ فقط ایک ہی باتت ہے اگر آپ ریاہ کے طور پر درود پڑھیں دھر بھی قبول اوپر اوپر سے پڑھیں دھر بھی قبول دوسروں پر دکھانے کے لیے پڑھیں دھر بھی قبول دن سے پڑھیں دھر بھی قبول کیونکہ درود ہے قطع القبول دھرود دھرود چور پڑھے اس کا بھی قبول ڈھنکو پڑھے اس کا بھی قبول کوئی شرابی پڑھے اس کا بھی قبول کوئی علامہ پڑھے اس کا بھی قبول کوئی جاہل پڑھے اس کا بھی قبول اس کی وجہ کیا آپ سوال پڑھ سکتے ہیں بیگر جو عبادات ہوتی ہیں وہ اس لیے قطع القبول نہیں ہوتی کہ اونی عبادات میں میں اور آپ فائل ہوتے ہیں برز کرے میں نے نماز پڑھی آپ میں کسی نے نماز پڑھی تو میں بڑھ گیا نمازی فائل بن گیا نا میں نے بڑھ گیا نماز تو میری وجہ سے سب کہ میں فائل ہوں وہ عمر عذا کر رہا ہوں میری وجہ سے اللہ وہ میری عبادت نماز یا منور کرے گا یا عطے clauses میں نے روزہ رکھا میں بڑھ گیا سائن تو میری وجہ سے یا اللہ میرا جو حال کرے گا یا میرے م دے بارے گا میں نے حج کیا میں بن گیا حجی تو فائل بن گیا تو میری وجہ سے اللہ یہ آمند بھول کرے گا یا میرے ہوں میں دے مارے گا کسی نے عبادت کی بن گیا عبد کسی نے زود اشتیار کیا بن گیا زاہد تو ہر عبادت میں میں اور آپ ہیں جب محمد اور آلِ محمد پر درود پڑھنے کا بقت آتا ہے نہ میں ہوتا ہوں نہ آپ ہوتے ہیں اچھا جبلا مسیح پائی میں مشکل حلاف میں آپ کے پاس آئے وہ آپ کا مہمان بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں ترود پڑھیں آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں تو پڑھیں بھئی آپ ترود پڑھیں سگر پڑھیں وہی پاس ان کو سمجھائیں گا میں آپ کو کہہ رہا ہوں ترود پڑھیں آپ کہہ رہے تو پڑھ اللہ ہمارے اللہ سنتی نام محمد تو پڑھ مروس محمد وارے محمد محمد کی آپ پڑھیں تو میں آپ کی دردے مولی ساتھ کی دردے مفتی ساتھ کی دردے ایک جملہ دینے لگا ہو اللہ نے محمد ورعال محمد کے درود میں مجھے اور آپ کو رکھا ہی ہے کیونکہ اللہ نے یہ درود پڑھنا تھا خود خود فرمایا تم تو پڑھنے نہ سکتے درود پڑھنا ہے بہاقس کی طور پر تمہاری اوقات ایسی نہیں تمہاری حصیت نہیں تمہاری زبان ایسی نہیں تم پڑھا گئے تو مولا پھر کیا کریں اللہ نے کہا جب تم نے پڑھنا ہو تم تو پڑھ نہیں سکتے تم مجھے کہا کریں وہ جو میرے نور سے وہ جو میرے نور سے تخلیق ہوئے ہیں میں ان کی عظمت ان کی بارفت کے مطابق میں ان پر ضرور پڑھوں گا مولی جی صدرے نگلہ گولی اگل چلا ہاں تُو برحانکم ان کو تُو خانے کی اگر سچا ہے ایمینس لے گیا دلیل لے گیا ریفرنس لے گیا پرحان لے گیا جو خدا محمد اور آلے محمد محمد باربرود کسی کہنے کہہ رہے ہیں کسی کتھو خیرے کو ہوتا ریکھ بڑھائے راست پر میں نہیں دیتا تو وہی خدا محمد اور آلے محمد کے درود میں کسی زیاد بکر کو شامل پیسر کر رہے ہیں اس لیے درود درود ہے ہی محمد اور آلے محمد میں آپ صحیح بخاری کھولیں ہماری تحت سنت کی سب سے بڑی کتاب ہے آپ کے سامنے سنی بیٹھا ہے مجھے اپنی سنیت کے لیے مولوی صاحب سے سیٹسکیٹ نہیں جائیے میں حسینی سنی ہوں ناس بھی سنی نہیں میں بلا فضل وارہ سنی ہوں جو فیرہ برورہ نہیں امام بخاری ہمارے آج سنت میں سب سے بہت پر کتاب ہے صحیح بخاری بے عشق علی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی بخاری کو نے سارے سے آپ کو حضرت مبکر سے لے کے حضرت ملال تھا سارے سے آپ آپ نے لکے آگے حضور کی بارگا بخاری دے رہا ہوں قیفہ نسنی یار صلی اللہ یار صلی اللہ اللہ نے ہمیں آڈر تو دے دی آئیمان والو درود پڑھو محمد وعال محمد پہ قیفہ نسنی کیسے پڑھے یہ کون پوچھ رہے ہیں حضرت علیہ السلام اس کے احباد یار پوچھ رہے ہیں قیفہ نسنی اب حضور حضرت کے انشاءات فرماتے سو فَقُولُو حضور حضرت بس تم کہا کرو جب محمد وعال محمد کے ضرور پڑھا بس تم کہا کرو اللہم سلی ادا محمد وعال محمد کون کہا کرو اللہ کی بارگاہ میں یہ کون پوچھ رہے ہیں یار سے احباد پوچھ رہے ہیں حضور نے تو یہ شاہی صلی اللہ انشاءات نہیں فرمایا کہ اپنے پر بھی پڑھا کرو اور یاروں سے احباد پوچھ رہے ہیں فرقِ براتب تو بے شمار ہیں کچھ لوگ مفاضلہ کرواتے ہیں سکلین تشیخین کے ساتھ کچھ لوگ مفاضلہ کرواتے ہیں سیاپا رہے بیعت کا ہمارے امام محمد بن حمل اہل سنت کے سرکتال یہ جس پلر پہ جس کون پہ پوری سنیت کھڑی ہے اس پلر کا نام ہے امام محمد بن حمل اور امام محمد بن حمل کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام کا کسی صحافی سے کمپیریزن کرنا ہی جہانت ہے وہ کہتے ہیں علی علیہ السلام کسی اور سے قیاس کرنا ہی منع ہے جہانت ہے گمراہی ہے حضاکت ہے کیونکہ علی تو نفس ارسول ہے علی تو دب ارسول ہے علی تو نحم ارسول ہے علی تو نور ارسول ہے علی تو روح ارسول ہے تو علیہ السلام کا دوسروں کے ساتھ کمپیریزن ہی نہیں بنتا بے سمار فرقے مراتے بہت ہے میں ایک ہی جبلے بھی آپ کو سمجھا دوں کہ اہلِ بیہت کون ہے اور صحابہ کون ہے میں مولی صاحب کو بفتی صاحب کو جہاں تک بھی آواز جا رہی ہے ان سے ایک سوال کرتا ہوں تو کہتا ہے نہیں صحابہ افضل اہلِ بیہت سے میں تجھے ایک بات کرتا ہوں ریکویسٹ کرتا ہوں گڑائی نہیں کرتا جگڑا نہیں کرتا تجھے کہتا ہوں کہ اب تم جب نماز ادا کرو ظہر کی یا سر کی جب نماز حقوق کر کے قیام کر کے سجود کر کے جب قبولیت کی اب تخشتر بیٹھ جاؤ تو ایسے کرنا کہنا اللہم صلی علی محمدی و علی اصحاب محمد کما صلید علی ابراہیم و علی اصحاب ابراہیم انت کا حبید و مجیب تو یہ آنکھ بلائی کروں میں کہوں تُو ایسے بڑھنا نا اب بولی صاحب کہے گا نہیں ایسے بڑھنا تو نماز نہیں ہوگی بیکم آن بولی جی ہونڈ بھی نہیں بتا لگیا اہل اے بیعت کون ہے اور سیاہا کون ہے حضرات کوئی ایمزی ہو برینری ہو شعافے ہو مالکی ہو جعفری ہو جب نماز ادا کرتا ہے جب تک از اے بیعت پر قرود نہ پڑے اس کی نماز ہوتی نہیں اور سیاہبا کا نام لے کے پڑھنے تو پڑھی ہوئی بھی رہتی نہیں اور یہ بند لے بند لے قرود پڑھنے والے ہو رہی اے قرود والے ہو رہی جب نماز میں اس کرتا ہوں نصیب بھائی کو ان کی پوری فیملی کو ان کی پوری ٹیم کو کہ جنہوں نے آج کے پورفتن دور میں نفسہ نفسی کے اس دور میں تکفیلیت کے اس محور میں فرقہ واریت کے اس دور میں جنہوں نے ذکر محمد اور آل محمد کی پاک محفل اور مجلس کا اختبار کیا اللہ تعالیٰ ان کی اس کامش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ ان کے کارمار میں رزق میں انار میں برکت دے اللہ محبت ممدد اہل بیعت ممدد دے آپ اس سفیل گاڑیوں والے ہیں بزرگ جوان بچے مائے بہنیں بیٹیاں باجیاں دور دراز سے پر بجوان سے جہاں سے بھی آپ چل کے آئے ہیں اللہ سب کی جوڑیاں بارگے بچے اللہ کوئی غاب نہ دے گا میں حسین کے سلاح میں نے قرآن سے اور حضور کے فرمان سے ایک نقطہ آپ کو سمجھا کے اجازت کرنی ہے آپ لوگوں کا میمان بھی مجلس کی دمانس کے مطابق نہ سنیئے گا وہ تک میں مجلس پاک کی جو ڈیمانس ہوتی ہیں جو ریکوئرمنٹ ہوتی ہیں میں اس پر پورا ڈالت رہو میں تو دنیا پر میں تبلیل کر رہا ہوں قرآن سے اور مصطفیٰ کے فرمان سے اور حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ لوگ قرآن کا نام لیتے ہیں لیکن قرآن کو مانتے نہیں حدیث کا نام لیتے ہیں حدیث کو مانتے نہیں یہ جو مناظرہ آپ نے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے یہ تو قرآنسی میں مناظرہ ہوئے آپ نے سورا ہوا تو میں قرآن پرنا تھا تو وہ قرآن کے مقابل میں موضی صاحب باتیں پیشتا دے تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ قرآن کے رد میں قرآن کے کوئی دریر نہیں ہے یہ بلکی بات ہے میں قرآن پرنا ہوں باتیں پیشتا دے تو قرآن کو دنیا مانتے ہوئے قرآن کو تو ایک ہزار آیتیں میں ادھر ہی پر سکتا ہوں قرآن کو کھوڑ کھوڑ کے کہتا کہ علی جیسر کائنات میں پاک محمد کے بعد اللہ نے بنایا ہی ہے مولا علیہ السلام کے علاوہ پہ یہ ایک سنگر ایک سنگر آیت کسی کے افضریت پہ یہ بیانے پر سکتا ہے ہاں باتیں پر سکتے وہ میں بھی کہتا ہوں قرآن نے کہا ہم کہتے ہیں قرآن کی طرف آؤ مصطفیٰ کے فرمان کی طرف آؤ اور لوگ چوک میں بزار میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں شیعہ چھیکے دار ہے اہلِ بیعت کے ہم بھی مانتے ہیں اہلِ بیعت وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں ہم اہلِ بیعت کو مانتے ہیں جن کو چھتے امام کا نام بھی نہیں آتا مجھے بیشمار دوست میرے کہتے ہیں بڑے بڑے دوست علامہ صاحب ہی اچھارہ جیس کو شیعہ سبیل کا اعمام کرتے ہیں لوگوں کو گاڑیاں کھڑی کر کر کے ان کو پاڑی پلاکتے ہیں شربت پلاکتے ہیں کئی جگہوں پہ یہ اپنا بہت لے بھی دیتے ہیں لوگ تو یہ تھارہ جیس کو کیا ہوئے تھا دسل سے ان کو یہی پتہ تھارہ جیس کو کیا ہوچ کہتے ہیں ہم اہلِ بیعت کو مانتے ہیں کاری جی اگر اہلِ بیعت کو مانتے ہو تو پھر کن کو کیوں مانتے ہو جن کو اہلِ بیعت نہیں مانتے ہیں اگر اہلِ بیعت کو مانتا ہے اہلِ بیعت کے دشمن پہ تو بھرنا کرنا ہوگا تو لگتا تو بھرنا ہوگا بھرنا کرنا ہوگا تیرے کچھ نہیں لگتے جو اہلِ بیعت کا ہو جائے غیر بھی ہو کہا میرا نے جو اہلِ بیعت کا نہیں باہ بھی ہو کہا میرا نے جب تک کہ دوستی کشنی کا پیار اہلِ بیعت نہیں بڑھا ہے تب تک چوب میں کھڑا ہوگا یہ نہ کہنا ہو کہ اہلِ بیعت کو مانتا ہوں اہلِ بیعت کو مانتا کھانا ہاں اگر بنافتوں کی طرح مانے گا تو وہ چلے گا اگر اس طرح مانے گا جس طرح مانے کا حق ہے تو پھر گاریوں کے لیے تیار ہو جاؤ صدموں کے لیے تیار ہو جاؤ کردار کسی کے لیے تیار ہو جاؤ گولیوں کے لیے تیار ہو جاؤ ایف آئی آر کے لیے تیار ہو جاؤ سوشل بائی کارٹ کے لیے تیار ہو جاؤ اہلِ بیعت کو ماننا تلی بھی مشکل تھا آج بھی مشکل تھا یار لو کہتے ہیں رشتے داری بڑی چیز ہے فلان کا حضور سے یہ رشتہ فلان کا حضور سے یہ رشتہ انہیں بھی کہتا ہوں رشتے داری بڑی چیز ہے لیکن رشتے داری تب نفع بند ہوتی ہے جب ماننا بھی اس طرح جائے جس طرح ماننے کا حق ہے اگر ماننا ہی نہیں تو رشتہ جتنا مزدی قریب داؤ وہ یار بے میں سے بار یہ ہوتا ہے تو قریب کی رشتہ بودھو یار میں کہا تو نور ایسلام کا بیٹا تھا نبی کا بیٹا کوئی عام بندہ نہیں نبی کا بیٹا تھا سمجھ تو آرہی ہے اچھا وہ نبی کا بیٹا تھا نہیں نہ ماننا اس طرح جس طرح ماننے کا بیٹا تو نظروں کے سامنے ٹوپا کے نہیں وہ نہیں جا رہے تو کلھر کہیں جس کے داری قرآن پڑھیں بے شمار اور انبیاء ان کی بیویاں سے گھری جنہوں نے اس طرح نہیں ماننا جس طرح ماننے کا حق تھا تو نبی کی بیویاں ہو کر بھی جہرمی بل یارو اس نے بڑا مرشنہ کہاں سے لاؤں اگر کریں پہ تھر تھر کبھر انجھ کیا شادہ والے ہو فضل کریں پہ بخشے لاؤں اسامر کے موقع لے ہو مالی جی بے دہتو اگر جنت کوئی نہیں جا سی کیا سوڑے کیا سوڑے ہو رشتہ داری جب رشتہ داری کے ساتھ ماننا بھی جائے یہ کیسا میرا ماننا ہے کہ اہل بیعت سے بھی محبت کے دعوے اور اہل بیعت کے دشمنوں کے بھی تسیدیں یہ کیسا ماننا ہے کہ یار محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے محبوب کا دشمن بھی دشمن ہوتا ہے تو تجھے یہ دعویٰ کرنے کی ضرورتی نہیں کہ میں مانتا ہوں یہ کہنے کی ضرورتی نہیں تو جب بولنے گا تو پتہ چلے گا کسے مانتا اور میں ایک بات آپ کو لکھا ہوں آپ اسی بات پہ ساری زندی اللہ کا شکر دار کرتے ہیں کسی بات پہ کہ اللہ نے آپ کو ماننے والوں میں رکھا اچھا یہ ہے سیاسی جملہ ہے بکیل صاحب ایڈوکیل صاحب یہ دیل سال سے پاکستان کی صورتحالہ آپ کے نظروں کے سامنے ہی ہوگی وہ سیاسی صورتحال بڑا خاص مکتا ہے وہ بھی چھوڑ گئے جو کہتے تھے کوئی میرے ساتھ میں بھی دولی مارے نہیں چھوڑ گا وہ بھی چھوڑ گئے جو پہلے درجے کے سیابی تھے وہ سیابی ساتھی کو کہتے ہیں یا وہ شروع شروع کے ساتھی وہ بھی چھوڑ گئے اچھا چھوڑ گئے تو بجو ہاتھ دو تھی ہیں بس کیا ایک پہلے بجا یہ ہوئی ہوگی کہ کھی سے مار کی آفر ہوئی ہوگی وہ یاد منشری کا مادہ ہوا ہوگا ایک ہڑی کا مادہ ہوا ہوگا چلو ہم اس نے ذن رکھتے ہیں ہم اس نے ذن رکھتے ہیں تو یہ آفر نہیں ہوئی ہوگی دھرایا بھی آؤ دھمکایا بھی آؤ کینٹ کرنے کا ڈھار ہوگا اُڑا ہاتھ پوچھانے کا ڈھار ہوگا چھوڑ گئے کے لئے باتو پتہ نہیں کون سا نشہ چکھ لیا تھا بیس میں تمہار میں پتہ نہیں وہ کون سا راز مالیہ تھا حضر کے بلال میں حضر کے سربان میں حضر کے عبودر میں حضر کے امبار میں انہوں نے علی کی محبت میں جگینوں کی آخر میں ٹھدرائی مال بھی ٹھدرائی ہے خانسیوں پر جڑ کے جو لے تو لے لیے لیکن کسی ایک خدا میں علی میں پریس کانفرنس کر کے یہ نہیں کہا تھا میرانی سے ملوکی دریئے اور ایک مند ہے مند ہے اگر کان کٹ بیس میں کبھار جیسے ہوں تو نیدہ والی یہ کنے ابھی دامنے سے اگر کسی بندے میں ساری زندگی سیرے بھی نہ تھایا ہو اے پلد آپ اسے اس کا ٹیسٹ سوی جاتے ہو زائقہ کوئی آپ سے ایک کا زائقہ ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے وہ بیچارے ساری زندگی چکھائی میں آپ سو جاتے ہیں انہوں نے عشق اہل بیعت کا جام پیئے ہی لوگوں نے کراچی کے ساتھ دمیر پر میٹنگز کی انہوں نے احتجاج کی یہ علی و علی اللہ کی ادھار کو روکنا ہے یہ عزاز آری یہ حسین کے جلوس بڑے بڑے لمبے ان کو روکنا ہے آپ یوٹیوب کا زمانہیں کھول کے دیکھیں میں نے اسی وقت جواب دیا تھا میں نے کہا مفتی تو روکے گا تیری کو کا آت کیا تیری حسین کیا تیری سات کیا تیرے حضود کیا تیرے باہ امیتہ سے دیکھے زیادہ کر بڑے بڑے آپ بڑے جاں بڑے علیہ وزی ادھار کی ادھار کروانے والے ادھار داری ہے اس قائل کے جلوس کو روکنے والے رادی عباس کے قلب کو اترانے والے وہ روکنے والے رکھ گئے مان گئے مٹ گئے ہباؤں پہ اُڑ گئے رادی کعالم جیسے کل لے راتا تھا آن بھی لے راتا تھا کیا آپ تک لے راتا تھے میں نے کہا بول بھی تجھے پتہ ہی حسینیوں تا شیعہ سمجیلی بھاتی کہا رہا حسینیوں کی میں نے کہا تجھے پتہ ہی حسینیوں جا تبرستان چیکتا آج بھی حسینیوں کی تبروں سے لہو تکتنا ہے یہ وہ کم ہے جنہوں نے چماز بیٹوں کے ناشے بخائے انہوں نے قبلیان پرداش کی ہے باقل دماغ کے پرداش کی ہے سائلی میں پرداش کی ہے لیکن علیہ و غلی اللہ پہ کمپرومائز بھی کیا میں نے کہا مفتی تجھے باقلدان لنگ گیا اور یہ حسینی ہے یہ پرک ہے پہن کے پاگلے ہمارا تو سینہ میں پاکستان کے بانوں کو پاکستان کی اجنسیت کو پیسے دینا چاہتا ہوں تو سہنید ہم تو اپنا سینہ پیس کرنے والے ہیں پیسانو کون ہے جو ملک کے پاکستان کی سامنیت کے دشمنیت کون ہے جو پاکستان کو سینہ بانگیت کی درستہ گیرنا چاہتے کون ہے جو اسلام کے دو عظیب بانوں شیعہ سنی ان کو دفت و گرمال کرنا چاہتے کون ہے جن کو بہت سے فنڈ ہوتی ہے کون ہے آپ کو بہت سے مات ملتا ہے کہ بھائی کو بھائی سے مات دو جو شیعہ سنی فسادات پہ تقریبیں کرتے ہیں جو کافر کافر کے سطر بھائی سے بھائی سے ہمی کو کرتا ہوں ایک سینہ آخر کوران کے نشمن رسول کے نشمن آرہ کے نشمن سیاہ بھائی نشمن اور پاکستان کے نشمن ہیں یہ میں اس لئے کو چکتا ہوں میں آج کے پورفیزن دور میں یہ دارہ دیکھ بھائی 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 میں جنگ موپنی فکہ کو چھوڑ ہو رہا دوسری کو چھوڑ رہا کریب آجاؤ کریب آجاؤ میں نفرت کی دیوارے گرانا چاہتا ہوں اور تو ایسا مواد بڑھایا جاتا ہے تربیت دی جاتی ہے ہمارے سیاد موڈر میں لان تیمی ایک زادر حسین کو شریعت کیا جب اس کو پکڑا گیا تو پچھا تھا پندرہ سورہ سال تھا اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہ مجھے اس پرام اور یہ کہ یہ بندہ بھائی بھائی تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ چور کو نہ مارو چور امام کو مارو جہاں سے یہ تربیت ہو رہی جہاں کو یہ موال بنائی کیا جہاں نقرہ سکھائی جاتی ہے شیعہ کی تذیئیت میں شامل نہیں ہو شیعہ کے جہادے بھی پڑھ نکال پوچ جائے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اگر مگر میں جملہ کہتا ہوں آشاء پیر صاحب سریعہ پیر پاک پڑھ سریعہ 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 تو میں آج کی اس مجل سے بات پیر صاحب کو ویل کم کہتا ہوں میں جملہ کہتا ہوں جن کو اتنی تکلیف شیعہ بائیوں کتلی اگر اپنے بات کے ہو رہا ہوں تو پاکستان چھوڑ جاؤ نقلیف کے ساتھ بات کرو یا پاکستان چھوڑ جاؤ موسی جی پاکستان کے پیور نہیں بنایا پاکستان تا معمانہ بس یہ پاکستان بنانے والا شیعہ تھا پاکستان کا بانی لیڈر شیعہ ایک شیعہ لیڈر قائد رہبر کے پیچھے اہل سمت بھی آئے دیوبان بھی آئے آردیس بھی آئے بڑے بڑے بیر بھی آئے ایک شیعہ کو اپنا لیڈر قائد مان کے اس کی خیادت میں سنگت میں حاقت میں میت میں قربت میں سارے دنے جمع ہوا اتحاد ہوا اتفاق ہوا ان فرادیت سے نکل کے اجتماعیت میں آگے میں میں چھوڑ کے ہم ہوگئے یا مطلب ایک پیچھے کھڑے آگے تو پھر کیا ہو اللہ نے پھر جب یہ اتحاد دیکھا جب یہ اتحاد دیکھا تو اللہ نے چودہ کی برکت سے چودہ کے خضر سے چودہ کے قرم سے چودہ کے ریفرنس سے چودہ کے مسیدہ سے چودہ کی قرم سے چودہ یہ نصب کو پر کی سہان عطا کر دی یارو سکیلل کو سکیلل تو رسلمانوں نے اٹھارہ سو ستاون سے چودہ کی یہ چودہ یہ تو بیت ہے آزادی کی یہ چودہ کیوں آپ مگر رکھتا کہ یہ کفا کیا اور اللہ کی پوری بنانے جائے اللہ جانتا تھا کہ چودہ کتاب میں ملت دے ہو دو تم دان دوں گے اس ملت میں خصوص ایک چودہ کو آدھا ماننے والا منصہ صفہ مجللہ آو ساو تاہر تاہر معصوم ماننے والا دوسرا سا رہے ایک قولے والا جو چودہ کو معصوم ماننے والے ہوں گے وہ تو چودہ کے عدد سے بھی بھمت کریں گے گاڑی انسیشنشن کے نمبر میں چودہ آجائے ہزار روٹ میں خرچ کریں گے مبائل نمبر پانچ بارہ چودہ بہتر آجائے چودہ کے خان کے وادے تو چودہ کے عدد سے بھی محبت کریں گے لیکن منکر ایسا کیکو پاڑ کر آیا آجائے منکر کہیں گے یارکہ چودہ آجائے اور جاؤ بتا کرو نیا عباس میرا بچوں کو پیسے دیں گے ان کو وادی عباس کا عرب اٹھانا شاید مصیب نہ ہو لیکن شیعہ کی تصریر والا پاکستان آجائے گے اور گھر پہ دکھائیں گے دفاع کر پہ دکھائیں گے گاڑی سب پہ سکھائیں گے منکر بھی چودہ چودہ آجائے چودہ آجائے بنائیں گے قومی صاحب کو میں نے اسی کے انداز میں جواب دیا تو اسی وقت میں نے کہا اگر باب کتنی نفرت شیعہ سے باب کے دکھا تیرے پرس میں شیعہ تیرے پینٹ پینس میں شیعہ تیری سکات کی قرائی میں شیعہ تیری فانڈ ریزن میں شیعہ تیرے گھر میں شیعہ تیرے دفتر میں شیعہ جہاں جہاں جائے گا شیعہ کو گھر گا تو لہذا آپ نے آپ نے اس نفرت دبائی پر تیرے آگ نے اس تیرے تو اس کا تیرے آگ شیعہ سنی مل مجل سپاس پر پروگرام تو شیعہ تیرے سنی تیرے یہ ملکان سامسا ہے یہ جب پاکستان کے بڑے چھے گران نہیں بنے پری گھو دے دے ان کے بڑے چاند نہیں جائے پاکستان بنے میں یہ ملک ہمارا ہے یہ ملک حسینیوں کا ہے اس ملک کا خواب دیکھ لیے مالا بھی حسینی پوچھ دے کہ آ ہو مذہب اقبال یہ گناہ کار بود امی ہے جو پاک سعیدہ کی بار میں رو کے عرض کرتا ہے پاک سعیدہ اگر آپ کے بابا جار نے مجھے رو ملک ہوتا آپ کے بابا جار کی شریعت نے مجھے رو ملک نہ نہ ہوتا تو اقبال کا دل کرتا ہے اللہ نے گھر کا تماظ نہ کرے آپ کی پاس قرب سا تماظ کرے خواب دیکھنے والا بھی حسینی اس کو تبیر دینے والا بھی حسینی تو یہ تو بھئی حسینی یوں ملک نزلہ برسکتا اس ملک مان سیرہ بھی یزید مران بیجنے پہ افیار ہوئی اب دیکھ مجھ پہ افیار ہوئی ہے میں نے کسی کو ساکھی کی تھی بیر بھی کی تھی اکران پڑھا تھا اللہ کا یار آقا کا فرمان پڑھا تھا اس لیے میں آقا تعالی اور ذکر حسین اس ملک میں کیا ملک ہوتا رہے رسول کے مات پڑھے قرآن حدیث نفتہ سنجا کے اجازت قرآن مجید فرقائے توجہ ہم ملیتر رکھ مہمان کی واقع اثر کرے نہ کرے سن تل پیری فریاد نہیں ہے دار کا تعلق یہ بندہ آزاد انداز بیاں کرچے بہت شوق نہیں شاید نے تیرے دل میں اتر جائے تیر کہتا کوئی بات سمجھتا ہوں جسے حق نیابلہ مسجد ہوں نت تحزیق خفرزن اپنے بھی کفا مجھ سے ہے بیگان بینا خوش میں زہر حلا ہی بکو کبھی تیر نہ سکتا کن مش بندہ فال آئیت نمبر سکتی دو بات سچ ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی اللہ حرم نے اپنا انٹرکشن کرواتے وہ فرمایا کہ ہو اللہ میں وہ ہوں ای یاد آقا بے ناصر ای و بے نمبر ای ای بے مکرم ای سور محتشم میں وہ ہوں جس نے آپ کی تائید کی آپ اللہ کا قرآن دے رہا ہوں جاؤ اللہ کے قرآن سے پتا چلتا ہے کہ نبی کا اللہ بھی مددگار ہے اور نبی کے کچھ مومر بھی مددگار رہے اب پتا کرنا ہے کہ وہ نبی کے مددگار کہ اگر آپ خطوے عدیس کا مطالعہ جنس کرنی کرنے بس آپ کو سمری دے رہا ہوں ایک نکتے میں بے شمار رفت چاہیے یہ ورل کب سے ہم باہر ہوئی گئے تین ٹوئنٹی بھی دے رہا سپر آور گمزے میں سمنتر کو بھر کرنا چاہتا اب جو آقا اسلام کا پہلا مددگار ہے جو پہلا ناصر رسول پہلا جو مولا محمد پہلا مددگار رسول اس تسبی کا نام مبود آزر 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 اور بعد اتنے پڑے لکھے جائے رہے ہیں پڑے لکھے جائے وہ کہتے تھی زیزہ جب سرکار کی انہوں پہلا چیز سات بر سوئی نا تو سرکار کو طالب کے اسلام حضور کو لے اجارت شام تجارت کے لئے تو خطرہ ہے آپ اس کو واپس لے جائے تو پھر سرکار مطال کو پتا چلا کہ یہ نبی ہے آہل سنت کی ستر کتاب میں مبائل پڑی گئی میں تو پہنچانے آیا وہ مہا مہا دلیور کرنا بنانا نہیں میں بنانے بھی آیا مہا مرنے سے پہلے مسلمان اس بات پہ کمرے کی فضا اور ہے میدان کی فضا اور ہاں تو میدان والے ہیں میدان میں پیٹ کر رہے ہیں سرکار مطال اسلام وہ ہزتی جب آقا اسلام کا ظہور ہوا چلو کسی کو ظہور سے بس رہا ملاد ہوا تو جب حضور کا ملاد ہوا تو ملاد ہوتے توجہوں میں بچوں میں کتاب نہیں کرتے آیا آقا اسلام کو سرکار مطالب اسلام اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتے ہی جو پہلا جملہ اشان سرمایا سراؤں بولو پہلا جملہ پہلے نوت خانے مصطفیٰ مصطفیٰ پہلا مطالب حضرات مصطفیٰ مصطفیٰ میرا بیگا محمد نبی نہیں نبی اعوام سرما ہے جو یارو سیئے جناب ابو طالب علی صلی علی 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 یارو وہ تو ظہور کے وقت دی ہے یہ میرا بیگا نبی اعوام سرما ہے آپ اکثر علامہ سے سنا ہو حضرت حریمہ صاحب ان کے تذکرے سنیت میں جمعہ میں کہتے ان کی داچی تھی اتنی کمزور تھی سام سے پیسے جب حضور کو داچی پر سوا کیا یہ بڑے خاص لکھتا ہے توجہ دیتے رکھے جب حضور کو داچی پر سوا دیا تو حضور کے موجزہ سے داچی میں اتنی طاقت آگئی انرجی آگئے سام سے آگئے جب حضور دائمت شریف دے ایسے موجزات ہوئے ظہور ہوا کہ بنگری میں اتنا دو دیا در کے سارے برطری بردے اور دیار تھا جاتے ہوگئے اور حضور تشریف جو حضور تحریف ساندھی کی گار پر بیٹی ہے وہ حضور پر ایک باہر نکلی تو ایک باب سایہ تھی کر ہوگئے نہیں سمجھ رہی یا کوئی سام کہتے ہیں حضور کے موجزات راتے ارسی تحریف ساندھی کے سرم کار یہاں کار جب جب ٹو ور پارڈی کے ڈوب مار تیرا کیا جیان ہے کہ سرکار ابو طالب کے ساندھی موجزات بند ہوگئے تھے سرکار ابو طالب کو ساندھ بند بتا چلا تکلیف بتائے کیونکہ سرکار ابو طالب اصلاح سے ایک ہی بند ہے علی کے بابا جو سرکار ابو طالب میں پہنچ نہیں مالو اور تو انگو کسی اور پہ ہوگیا انہیں سر دی یہ ہلا ہوں اور ہماری بخاری ہماری صحیح بخاری نے بلا نسیر بھائی ہماری صحیح بخاری بخاری جو لوگ مجھے جانتے ہیں تو پتہ حوالوں کی نہیں میں مخت بچار رہا ہوں یہ تو توحیر کا پہلا جلسہ ہوا ہے یہ کہا ہوا ہے میرا خلال کھانا 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 جی توحیر لگ جلسہ اللہ کی توحیر کا جلسہ تو اللہ کی جلسہ جلسہ ہے جلسہ اللہ 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 کی نہیں مولی کہتے اللہ کی جلسہ وہ تو بس پڑے ہو تو بطوں کے سامنے توحیر کا دوسہ بطوں کے سامنے توحیر کا تنسہ اور جا چل بر باری میں دو بار وہ جو رحمان ہے اس کے دار کو بہت بڑے دے جو عمران ہے اس کے دار میں بہت رہی تھے اچھا میں خلال چھتے یہ توحار کی مجلسہ پاک ہو رہی ہے مجلسہ پاک ہو رہی ہے سی بھائی نے اس پیش تیار بھی گنایا ہو جی اور اس کے اوپر دکھا ہوگا آفران آفران بلدیر کتاب کرنا ہے یہ ٹائم ہے یہ اترکا ہے فلا اترکا اعلان بھی کیا ہوگا میرا لوگ نام نے لکھا حکمت کے تہین تو کوئی پروگرام ہو مجلس پار ہو تو ہید سمینار ہو کوئی ہو اس کی تشہیر کے لئے ایک فلیکس منتی اشتہار یہ جو پہلا جلسہ پہلی بجلس ہوئی ہے تو مجلس سے کسی مجلس ہو تو ہید سمینار ہو ہم رائی کوئی کرنے ہے تو ہید کانفرنس پہلی جو اپنے جی چاہی ہے یہ تو پہلا جلسہ ہوا ہے سرکار مطالق السلام کے بھار بخاری سے بخاری سے اس جلسے کا اشتہار پڑھو حضرات کل صبح ایک عظیم و شان جلس آنے والا ایک عظیم و شان مدلس ہونے ماری ہے انوا تو ہی خطیق مقرر محمد مصرفہ بارمکام ویڈیو بارمکام قصر ابو تعالی مividades خطیق بارمکام ایک جملہ دیمی ماری جملہ کی ماری پہلی مجلس ہوئی ہے پہلا توہیم سیمینار ہوا ہے لنگا کا اتمام ہوا ہے بچرے زبا ہوئے رانے تیار ہوئی خرچہ ہوا مان لنا اللہ کی توہیم کے پہلے جلس ہے مجلس کے بانی کا نام عبودہ ہوا مجلس ہوئی ہے تو پیسے ماز اتاؤ دھگلے کو فرقو فرقباشر مجلس ہوا رہا ہے اچھا یہ ہمارا تو کلچر مسیم بھائی ہمارا کلچر ہے یہ پیر صاحب شریر لائے جلانی سید ہے اہل سنت کے جلانی سید میرا بڑا پیار ہے بڑی محبت ہے تو میں نے پیر صاحب کا نام لیا ہے خطاب کے دوران عزت دی ہے ریسپیکٹ دی آپ نے ان کی دیکھا ہے آپ میں سوچا ہوا کسی بڑی درکا کے سجادہ شیعہوں کے کوئی بابا فرید کی درکا سے آجائے میرے بابا فرید کیا اصطانہ سے سمان ہے خاتھ نہیں چونے کوئی شہنشاہ اچھلیر سے آجائے اتنی بڑی درکا خاتھ نہیں چونے کوئی گولڑا شکی سے آجائے اتنی بڑی درکا خاتھ چونے کوئی بڑی مام سے آجائے کیونکہ جبرا کہنا میں نے ناسدیوں کے دل پہ تیر چلے گا حضرات کائنات کا سم سے بڑا آستانہ سم سے بڑی درکا سم سے بڑی خاتھ گا آستانہ آلیا کعبات اللہ شریف کائنات کا سم سے بڑا آستانہ کعبات اللہ شریف کعبات اللہ شریف کے گھنگیر شیر قریب بڑا سجادہ چیرنا نام عبودر کرنے کائنات ٹ soit ٹی 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 ٹ rearrange ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ اس کا مطلب ہے اللہ نے جو ابو تعالیٰ کو رکھا ہے یہ سب سے چھوٹا بچہ بیٹھا ہے یہ جاؤں ماں کی روز سے رہا اگر میں اس بچے کو قرآن دھونا اس بچے کو چھوٹا بچہ سب سے یہ بھی ہے سب سے چھوٹا اس کو قرآن ادھر پڑھاؤں اس کو قرآن پکڑھو ادھر راتے ہیں یا ادھر راتے ہیں چھوٹا سب سے کہا بولی صاحب کیا کہہ رہے ہیں قرآن ہے پاپ جاؤں آپ دیکھ سوڑے کی لائٹ قرآن ہے پاک ہے بچہ بے گا مرسل کیا کرنے ہاں اللہ کا کنام قرآن پاک ہے اسے پاک جگہ پر رکھیں ہم سب چھوٹے سے بچے میں یہ شعور ہے اسے پاک جگہ پر رکھیں گے اور جات چنو پر کاری کے دونو پر اللہ قرآن کو نہ پاک جگہ پر رکھنے کی اجازت نہیں دیتا بچہ قرآن کو نہ پاک جگہ پر نہیں رکھتا اتنی سینس ہے شعور ہے ادراب ہے فہم ہے تو اللہ نے قرآن مالا جیسا بوطانب کی دونو پر رکھا ہو جاؤں گے اچھا یہ جب منات کا مہینہ آفتا ہے ربی رب 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 یا رب یہ ہونا آفتا ہے تو سارے لوگ آقا علیہ السلام کے جو نلائم مبارک ہے اس کی شبیر بنا کے سیمہ بلے میں رکھتے ہیں ویسے قرآن صاحب کی اپنی منزلی ہے اس کا جی کرے تو گنگذ خضراء کی شبیر بنا کے چونک میں رکھے جانب قرآن صاحب کا اپنی منزلی ہے اس کا جیل کرے تو خانہ قبعہ کی شبیر بنا کے بسار میں رکھے وہ بنائے شبیر جائز ہے اور کچھ اتنے پڑھے لکھے جاہل ہیں کچھ اتنے پڑھے لکھے جاہل ہیں کہتے ہیں ایسا ڈیشیر اے کچھ ہے یہ تو معذراء وہ کورہ سوڑی ہے جس پہ مہنان حشامس مال ہوئے تھے وہ پڑھے لکھے جانب کو بتائے کہ شبیر ہوتی اثر کی نکل ہے تو آپ دیکھتے ہوئی یہ حضور علیہ السلام کے جو شوز ہیں شوز بھی لکھے 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 نل اینڈ پا تو بجہوں بندوں پڑھے لکھیں پاہ کومیوں پہ لگاتے ہیں سینہوں پہ سے جاتے ہیں ننائم کو آپ نے مصطفیٰت ہے جب میں سنا ہوگا کہ ننائم کی حظمت کتنی ہوگی اللہ کے عرش پہ چلیئے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا جوڑے اتار کے آپ کو ہنگو رہے مقدس باتی ہے حضور کا سنے جوڑے نہیں آؤ یہ جو اللہ کہہ لگا یہ جو ننائم مصطفیٰ ہیں حضور کے جسم میں یہ ننائم کا سکر کس کہاں ہے پاؤں کے نیچے کسی ہے پاؤں کے نیچے مازاللہ کے سنے جسم کساں کو بڑا تو نہیں ملے رہے ہیں یا مزوری قدموں کے نیچے آتی ہے بولو دورنگی چھوڑ دے یا ترد ہو جاؤ سرہ سر ہو یا سر ہو جاؤ جو لڑائیں میرے مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے آئے تو کہے پان اور سانسے پاؤں بڑ پورے کا پورا محمد جس ابو تعالیٰ کی گول میں آئے بہت 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 انبالی بہت ہوگی ایک میں آپ برہ زخیر کرتا ہوں یہ جو سورہ فاتحہ ہے وہ سورہ فاتحہ سورہ الحمدل جو انباز کے شیعہ پڑھتے سلیم پڑھتے ہیں یہ کب ناظر ہوئی جب قرآن ناظر ہونا شروع ہوا جب قرآن تو قرآن ناظر ہونا کب شروع ہوا جب آتا عزیز رضا سلام نے بیسط قیدان کیا تو بیسط قیدان تک کیا جب عمر پاک چاریس پر سنی وہ لو بگڑت کہہ رہا شیعہ سنی دونوں گار میں یہ کہتے ہیں کہ چاریس سال میں اعلان ہے اس کا یہ بدلت ہے کہ چاریس سال میں نبی بنے نبی تے علی تو تا بھی تھے جب نہ تام تھا نہ تام تھا یہ اعلان ہے چاریس سال کی اجمل ٹھیک ہے بولیں آؤ میں قرآن کے مزور سے پندرہ سال پہلے آپ کو ایک تقریب میں دیئے چلتا ہوں ایک نکاح ہو رہا ہے قائنات کا سب سے بڑا نکاح با محمد مصطفیٰ سند اللہ علیہ و سندہ اور با سجدہ حبیدہ قبراء سلام اللہ علیہ بڑی خاص بات دینے لکھا ہوں میں جس کا نصیر اس نکاح کی تقریب آقا اسلام کے اعلانی بیسر سے پندرہ سال پہلے قرآن کے مزور سے پندرہ سال پہلے سرکار ابو تعالیٰ علیہ السلام کھڑے ہو حضران قرآن کے مزور سے پندرہ سال پہلے اعلانی بیسر سے پندرہ سال پہلے اس قائدان میں سورہ سال سال quantmes کی آن حمد کی اعلیہ سال پہلے کے دون دکھتا پروہ کائدان میں صال سے پہلے جس نے سورہ فاتحہ پڑھ کے سنائی اُس قرآن آنا مبودہ لگا میں سمجھے مجموعہ وہ جاروڑا سنانت کا پہلائے 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 سنانت نارا آئی سبب جب میں پڑھا آگے تو جب تھا نمتہ سمجھے یاروڑا سنانت کا میں بے سنگا یار تو پندرہ سال پہلے سورہ فاتحہ پڑھ کے سنا رہے ہیں سرکار ربو تعالیٰ علیہ السلام توجہ ملتے بچئے گا وہ جو ہاتھ صرف دو ہی ہیں تیسری کوئی نہیں ہوئی تیسری کسی کے پاس ہو تو مجھے دور بتائیے گا جب قرآن نازل نہیں ہوا تو کہیں نہ کہیں قرآن خواہ تو صحیح قرآن سے مجھے دل تو ہی بتا کے در ساتھ تو قرآن سے بتاتا وَإِنَّهُ فِي أُمْ مِلْكِتَابْ قرآن کہتا تو آپ کا خیال ہے کہ لوگوں کو فوج طلب کا آرمی ہے کہ طلبہ رہے ہیں ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر نہیں سمجھے بہت میں نے کہا دو سورتیں تیسری کوئی تھیں نہ قرآن نازل ہوا نہ حضور نے بیسک پیڑان کیا سرکار ابو تعالیٰ علیہ السلام پوری سورہ فاتحہ پڑھ کے سنا رہے ہیں دو سورتیں کسی نے تجھے مقام ابو تعالیٰ پتایا گئی دکھایا گئی پوچھایا گئی سنایا گئی ابو تعالیٰ علیہ السلام وہ حضنی ہے وہ موجود وہ دا وہ بیٹر ہیں یوں بیٹھے تو اللہ کے فرش میں کٹائی میں تھے لیکن بسارت کا یہ عمل تھا بسیرت کا یہ عمل تھا قرآن کے نزول سے پندرہ سخان پہلے لوہے مفورد میں لکھا ہوا قرآن پڑھ لیتے تھے پہلی سورت دوسری سورت یا تو سرکار ابو تعالیٰ علیہ السلام نے قرآن کے نزول سے پہلے پندرہ سال لوہے مفورد میں لکھی سورت فاتحہ پڑھ لیتے تھے پہلی سورت فاتحہ پڑھ لیتے تھے پہلی سورت فاتحہ پڑھ لیتے تھے اور سرکار ابو تعالیٰ علیہ السلام پہ وہ بھی بھوکتے ہیں جن کو اپنے باہت رضا کرنی پھلا اور یہ روایت تو جان میں پڑھتا تھا جو سرکار ابو تعالیٰ علیہ السلام پہ بخاری بھی موجود ہے کہ مکہ میں سارے کافر سردار بڑھے رہے ہیں ابو لحب ابو جہل عطبہ شہبہ ابو سخیان وہ سارے بھوکے آئے ہیں سرکار ابو تعالیٰ علیہ السلام کے پاس اے ابو تعالیٰ آپ پڑھے دیجے کیسے جائے آپ پڑھے دیجے کو ہمارے خداوں کو برا دلہ کہتا میں سمجھ رہے ہیں اے کافر آر کے کہہ رہے ہیں ہمارے خداوں کو اگر جو کافروں کے خدا سے اگر وہی سرکار ابو تعالیٰ علیہ السلام کی ہوتے وہ کہتے ہیں تمہارے خداوں کو باتا چلا کافروں کے خدا اچھو تعالیٰ کا خدا اگر کوئی ہے تو مال چاہتا ہے مال بھی دیتے اگر مال چاہتا ہے مال بھی دیتے سردار بننا چاہتا ہے سردار بھی بنا دیتے کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ بیتروا دیتے ہیں آخی علیہ السلام نے فرمایا یہ تین آفر چاہتا ہے دنیا کی بڑی بڑی آفر جس کے انسانی دنیا سے کر رہی ہیں یہ چھوٹی آفر نہیں ہیں تو سردار فرماتے کچھا جان یہ کیا آفر کر رہے ہیں سرداری کی شادی کی مال کی اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج بھی لانے رکھ دیں دائیں ہاتھ پہ چاند بھی لانے رکھ دیں پھیل بھی میں اللہ کی توحید ادافتے میں سے رکھنے والا نہیں یہاں تک تو مولوی صاحب گلہ پھار پھار کے سناتے ہیں آگے ہی پڑھتے ملتے ہیں جب سرداری یہ تینہا فرمایا آپ نے دس کی بات کا رو تو سردار فرماتے ہیں میرے مدیجے جنس کھول کے وہ ایک ہے وہ ایک ہے لا الہ الا اللہ کی دعوت جنس کھول کے دیں جب تک تیرا کچھا بودا رکھتا ہے تیرا کوئی بار بھی 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 گلہ پھار 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 اے سور یا رو بھی اتنا براہ محافظہ سور آپ براہ محافظہ سور اپایا کسی ادھا تکھری یو لگ جائے سلام پہ حدیث باروں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماء کامالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ وآلہ وسلم اللہ وآلہ وسلم سروتِ خدیجہ میرا قصر باتے مولا تیرا این تحصت نہیں ہو سکتا تھا کائم نہیں ہو سکتا تھا اگر علی کی طرح نہ کرتی خدیجہ تلکبرہ کی تو وہ بنا سکھو وہ بھی سکھی بات کر چکے تھے جن کے بڑھوں نے آج تک خدیجہ تلکبرہ تھا ترزامہ پس نے کیا تو مدکہ میں کوئی دستر کھانی بہت ہے ایک دستر کھانی بھی طالب تھا اس کا بھی منشور یہی تھا موٹو یہی تھا مدکہ کے بڑھے ہو سردانو یہ دستر کھانی بھالت ہے بلکہ وہ ایک جبرا میں سکیپ کھا دیا وہ جو پہلا تحییر تجرسہ ہوا تھا یہ جو آج کی مجھل سے باگ ہے اس میں بھی لنگر کا ایک دماغ ہوگا وہ اسے آرمین نے پڑھا تھا بخاری سے وہ نیچے دکھا ہوتا ہے یا نوڈ یہ نوڈ کرنیسی والا نہیں اٹینشن کرنے والا نوڈ لنگر کا وسیر تظام ہوگا دکھنے ہیں کہ نہیں بخاری پڑھے اس میں بکھا ہوگا ہے نوڈ لنگر مطالب کا وسیر تظام ہوگا اور لنگر حلیم تو نہیں تھا اور دار بھی نہیں تھی یہاں کیوں ہوگیا نہ دار نہ حلیم پکرے اور یہ بجرس چلیئے تھی سائر ہوگا بجرس چلیئے اور وہ جو لنگر ہی جب نہیں ہوا نہیں سمجھ رہے لنگر جب لنگر کھاتے تھے تو حضور جب دعوت دیکھتے تھے تو ہیتھ بھی بڑی خاص بات ہے تو دعوت نہیں خور کرتے لنگر کھا بھی جاتے تھے گروں میں دے بھی جاتے تھے پیر صاحب ایک دملہ کہنا ہے پتہ چلا آج بھی جو ذکرِ حسین کی بجرس میں آئے لنگر کھا جائے لنگر کھا جائے دعوت قبول نہ کرے کالبی پولہ بھی کھا آج بھی پولہ بھی وہ لنگر پہلی کھاتے تھے لنگر پہلی کھاتے تھے دعوت قبول نہ کرتے تھے اس لیے میں آپ کو لکھتا یہ سب جا رہا ہوں کہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کے گرانے نے ہی اسلام کو کھڑا کیا سرکار علیہ السلام نے مجھے سوال آیا ایک بھائی میں مجھے کہا تھا یہ ایک منٹر میں ضرور بسکت کیجئے وہ طالب کے پاس اجازت ایک جمعہ میں نے ضرور سمجھا جا ہوں یہ حدیث سنی ہے نا آپ میں کہ مومن اور بنافق تم پہچار کرنی ہو تو علی کا سیم پہلے کوہلے اگر علی کے ذکر سے چیلے میں رہونا کہا جائے تو شیب سبت آجے پیر صاحب وہ پتہ مومن اگر مروح شروع ہو جائے بار شروع ان کی ہاتھیں تو جلدی جلدی اہمیں ٹیلی فون آنے شروع ہو جائے اہمیں آیا تھوڑی دیر میں ذکر حدیث ہے تو منافق ہوتا علی کے ذکر سے علی کے دشمن یاد آجائے منافق سنی ہے حدیث یہ حدیث ہماری آنکھوں کا نور ہے ہمارے صاحب کا صاحب جائے ہم کوئی چھنڈا جائے حدیث ہاتھ ہے بل ہاتھ ہاتھ ہے لیکن میں اپنی ایک تحقیق دہنے لگا ہوں میری باتیں اس کو رد بھی کر سکتے آنکھ یہاں میں لڑائی کر رہا ہوں گا میں کہہتا ہوں جیسے زمانہ ترقی کرتا ہے جدت میں آتا ہے تو فار مجھے تبدیل ہوتے ہیں فرض کریں آج کسی کے سامنے ذکر کریں مولا علی جیسرام کا تو آگے سے مولی صاحب کیا کریں گے ہاں الحمدللہ مانتے ہیں حضرت بری جزیر اللہ تعالیٰ چوتھے خریفہ تھے حضور کے نماز تھے حضور کے بابا تھے مانتے ہیں کسی کے مجھے میں کچھ ایش ہے حضرات آج محمد بنافر کی پہچان کرتی ہے نیا فارمولہ لے لو اور نیا جتمنس پیپر لے لو نیا قرور لے لو آئین لے لو دستور لے لو آج محمد اور مناسب کی پہچان کرنی ہے تو علی کے ذکر سے نا کیا کرو علی کے بابا ابو ظاہر میں ذکر سکتی ہے حیر حالی آپ مانتے ہیں ایک منم پہ اپنا چلے گا بندہ کسی بارکار پورچلے ہیں پورچلے ہیں پورچلے ہیں پورچلے ہیں پورچلے ہیں تو وائلہ خرارہ حیر حالی حیر حالی انشاءالہ میرے گا موقع ہے یہ آلہ مزددار ہو ریپ میں بات ہو گئی ہے اللہ کے مزددار کون ہے کہتے ہیں یاری مزددی نہیں کہنا چاہیے مدرسو کہتے ہیں یاری مزددی نہیں کہنا چاہیے نبینوں کے نبین نے پکانا خیبر میں یاری مزدد اور اسمائی نے سوال کرتا اس کا سوال کا جواب ہی اسی نائم پر بات کرتا آپ کو بتایا ہے نا چالیس روز کارٹی میٹر دیت حصول میں چالیس روز کے مزدد کرنا سنا ان تالیس کے مزددے ہاتھ روز کے جمعہ چننل میں ہماری طاپیں بری پڑی ہیں جس پر مجبعہ فیار ہو گئی ہے پہلے دن حضور اللہ علیہ السلام نے علم پاک دیا حضرت مبکر کو وہ لوگیوں لیشیاں اے حضرت مبکر ہی طرح یہ پکڑ علم پاک بانجا علم دار علم پر دار کمانڈر جرنیر جا حملہ کر حضرت مبکر صدیق علم اٹھایا لشکر بھی حملہ دی ادھر سے محرم صاحب آئے میں وہ کوری صرف کارشاہ حضرت جمعہ کر دیتا ہوں محرم صاحب آئے تو دشکر صاحب آئے پاس تشریف دیا ہے یا رمو کی صاحب محصر نہ کرو اہمی صاحب کی مولا سے ہی نہ کرو فیس کو پر مصیر صاحب نہیں کر دی ہے نا تو میں بولوی صاحب کی مان لیتا ہوں اگر حضور نے حضرت مبکر صدیق علم دیا کمانڈر جرنیر جرنیر حملہ کا حضرت مبکر صدیق علم دیا حملہ کیا مرم صاحب آئے لشکر محفظ تشریف دیا ہے انتالیس دن پر حضور نے علم دار چیز کیے جن کو تقریب ہے نا کہ علی کے پاس علم کیوں مولوی شرم کا رہیان پر پر پت بے خصد میرے مصطفیٰ نے تو علم اوپا بھی دیا تھا یہ انا کے پاس کہتے ہو گا ہم سپاہر نہیں سکے مولوی شرم مولوی شرم مولوی شرم مولوی شرم مولوی شرم مولوی شرم بات آپ کی عزت پہ آگئی ہے کیوں آپ نے آپ کی حضور چاریس روز کے انتر قدر سے فتح کرنا ہے ان تاریس دن قدر گئے اور جو میدان کا حال میں دیکھ کے آ رہا ہوں مجھے تو یہ کچھ بھی فتح ہوتا ہے نظر بھی آتا ہے پروہ اس لی کے نام نہیں شمجھے بات آپ کی عزت پہ آگئی ہے حضرت صلوی اللہ علیہ وسلم لوگ کہتے ہیں آپ کیا کرنا ہے میرے آنکھا فرمتے پریشان کیوں ہوتا ہے کرنا کیا ہے اسی کو براؤں گا مالی جی اوہے جان کو ہمت کی انسان بچائے نا اس کا نام نہیں ہے پڑے ابھی جانتا ہے چارا سکتا ہے سینٹ آس ملیشہ مالی مسلمہ آپ رکھنی یاری اپڑے ابھی جانتا ہے میرے آکھا فرمتے علی حضرت کے لی لوڑ پہ گئی میرے آکھا فرمتے انتانیس روز تک ایک ایک کو میں نے چیک کر دیا روز دھانا بھی دھاتے اون بھی دھاتے جانتے بھی دھاتے بھاتے بھی دھاتے بھاتے کچھ نہیں بس ختم آگے دھانو آدم مرد پہ دھولا یہ بڑی بڑی عزیب باغ بھاتے جانس رضا آپ کے انتانیس روز تک جنھیں آپ مرد دیتے ہیں وہ بھی تو مرد دیتے ہیں یا تو پہلے حضور اولتوں کو دیکھے 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 تو پھر بعد ہمیں جنڈی سمند میں آ جاتی آگا چھینہ فرما رہے ہیں پہلے چھوکے اولتوں کو دیکھے 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 سے اب آپ کہہ رہے کال مرد مدودہ جب پہلے بھی مردی چھے تو حضور یہ فرما رہے کال مرد مدودہ اگلے ایک بدل میں حضور نے اس کا بھی جواب دیکھے لئی سو بھی فرہ آرہے ہیں جس کے پوچھے بڑی امی ہائیٹ بڑی امی قات بنا ہوگا فرمایا نہیں اس مرد کو جو کر رہا ہے فرمایا نہیں مرد کو سلامت رکھے یا رو ہمارے ہاں مرد کی ریسیمیشن اور ہے ہم صحیح مرز ہو جس کی موچ سے بڑی ہے یا دار آئے تو داروالے کارچڑے تو بی بی مقالیاں دیں فرمایا نہیں مرد وہ ہے جو فرار نہیں ہوتا اس لیے مجھے بے خیار ہوئی ہے میں نے اللہ جمعہ نہیں کہہ رہا مرد وہ ہے جو فرار نہیں ہوتا جمعہ بڑا خاص ہے جو اندہ اور اندہ کے سور سے محفظ کرتا ہے اندہ اور اندہ کے سور سے اچھا حضور نے بڑی خاص بات دے حضور نے مولا علی کو گناہ کے علم دیا ہے علم حضور نے دیا ہے کسی گناہ نے حضور نے حضور نے دیا ہے حضور نے کیوں گیا سے تو جسے تکلیف ہے نا کہ علم علی اور علی اولاد کے پاس نہیں ہوئی تو یہ تکلیف دیلی علی پہ نہیں تکلیف تجھے علم لینے والے پہ نہیں علم لینے والے پہ ہے میں کہتے ہیں بڑے بڑے بہتر صاحب ہے میں نام بھی لے رہا پنڈی کے آگے پیچھے میرے دوست سنی کہتے ہیں نام صاحب دیل بڑا کردہ ہے حسین مجل سے جائیے میں کہاو بسم اللہ صاحب بسم اللہ یار شیعہ آئے ہیں سنائیں داز بڑی دیتے ہیں ہم آرے سنوی تو سون رہتے ہیں وہ مجھے کہتے ہیں بہت بڑا نام ہے میں نے کہاو کہتے ہیں بڑا ہاتھو دو دیکھیں میری شرطیں میں نے کہا مفتی صاحب وہ کے شرطیں شرط یہ ہے کہ آگے علم نہیں ہونا چاہیے پیچھے مجھ سے ازار ہی لکھونا کی پالا کپڑا نہیں ہونا چاہیے میں کہا مفتی کتنی شرطیں لگائے گا تو شیعہ جھوٹیں بھاریں گے پڑائیں گے میں نے کہا علم شرط نے تغلیب کیا علم شیعہ کا ہے دنیا کا کوئی یہ ہے کہ شیعہ مجھے بتائیں جس کا تعویٰ کے لئے وہ لو جا رہے ہیں اور اگلی بات سنیں یہ میں بخاری مصرح کھول کی امبار سکتا ہوں کہ آپ سوکے فرمائے ہیں کہ اللہ علم مرتب کو دھوڑا لوگ یہاں میرے کر حضرت عمر میں فتح کہتے ہیں ساری رات پر سوئے ہی ہیں دعائے کے پر یا اللہ یہ کانت فتح مارا مجھے بل جائے میرے زندگی بار کی نیٹییں کو لے لے حضرت صاحب نے مقاس کرتے ہیں میرے پاس ایک یقینہ رہی ساری صحیح علم کانت مجھے بل جائے اور مولی شرم کار ہے یہاں کا صحافات ہو علم کے لئے دعائیں باندھ رہے ہیں تو دیکھا اچھیاں گا میں میں آپ نے سنی بھائیوں کے لئے بحسن دیتا ہوں میں آپ نے سنی بھائیوں کے لئے صاحب کے ساتھ سوچئے گا اگر کانت مالا علم حضور خیر حضرت کبتر کو دے دیتے حضرت عمر کو دے دیتے خالب میں مولید کو دے دیتے ہر سنی نے اپنے گار پہ علم سجانہ تھا کی نہیں ہماری سمجھے نے بہت یاروں سے ہاں کو علم کے لئے حضرت کبتر کھا دورا ہاں سنی نہیں تو مسواد کو سینے سے دکھائے کھرتے ہیں تو علم بھی بہتے ہیں اپنے گارنی چھتوں پہ دماغہ ساکر نہیں اگر علم حضرت کبتر کو ملتا انہوں نے گارن میں لگانا تھا کی نہیں پتا جناب مالوی جیر تکلیم تجھے علم سے نہیں علم مالوی سے آپ کو کہہ سکتا ہے کہ یہ پھر سب میں لیا ہے یہ توسر میں لگیا ہے علم نہیں انہوں نے بچے قربان کروایا ہے آپ پنی بیٹیوں کو کینڈی کروایا ہے آپ مجھے کھول کھول کے دکھاؤں بخاری مسلم ایسے بندے دکھاتا ہوں جو میدان میں علم پھینک کے بعد نہیں یہ کیا مطلب جو علم انہوں کے نام کے ساتھ منصور ہے انہوں نے صرف علم ہی بچایا ہے انہوں نے اللہ کا دین بھی بچایا ہے اللہ کا دین بھی بچایا ہے یہ ہمارے احد سنت کی ستر کتابوں میں وہ روایتیں موجود ہیں میں مسائل مموری جبرے کہتا ہوں جو ہمارے لکھے ہوتے ہیں ستر کتابیں میرے پاس ممارا لکھے ہوتے ہیں ستر کتابیں جب دس محرم کی راہ بھی ماں دو طرح کے طبقات آئے تھے دو طرح کے طبقات آئے تھے اہلِ بید سے جمت کرنے تھے ایک وہ طبقہ تھا جو بغیر کلمہ کے ساتھ حضور نے اسلام سے جمت کرنے آئے تھے دو طبقات تھے ایک طبقہ مسلمان ہوں کا جو بغیر کلمہ سے جمت کرنے آئے تھے انہوں نے جم کی صرف مردوں سے اور جو بد وقت کلمہ پڑھ کے آئے ہیں انہوں نے مرم مصطفیٰ کے دار کی بھوٹ گئے گیا جن کے دار کے لیے سورج سے بجائے چاند سے بجائے جن کے نموس کے لیے ملکہ موت دروازے پہ کھڑا رہے جبریل امیر اجازت کے بغیر اندر آنے کی حبت رکھ رہے ہیں میری باہوں بہنوں بیٹیوں باہیوں میرے بزرگوں سوچو دراغ اپنی بیٹیوں کو راری کے ترسیلوں سے لگانے والوں اپنی بیٹیوں کی صرف سمانے والوں اپنی بیٹیوں کے لار لٹانے والوں اپنی بیٹیوں کے پھول میں نکمیں دانے والوں بھائے بزار میں آپ کی بیٹی کا نام آ جائے تو مرنے مارنے میں اترانے والوں کوئی میری بیٹی کوئی آپ کی بیٹی کوئی زیم کی بیٹی کوئی بچن کی بیٹی یہ محمد کی بیٹیا یہ مرتضی کی بیٹیا پاک سیدہ کی بیٹیا جن کے نموز کے لیے چاٹ سکھ جاتا تھا جنہوں نے نانا جان کی کبرے انور کی زیارت کرنا ہوتی تو سیارات کا اتضاف کیا جاتا تھا بائی حسار بنتے بابا پہرے نار بنتے چرار پجھا دیے جاتے تو بدور حسار دیا جاتی نانا جان کی کبرے انور کی زیارت کے لیے وہاں مدلے کے آج نے انسانت کی جائے پاک محمد کی پاک بیٹیوں کے ہاتھ رسیوں سے پتے ہوئے شام کے بزار میں گمائیا جا رہا ہے شام کا بزار ہے لوگ چھتوں پر چڑے تماشاں دیکھ رہے ہیں کوئی تیر پھیکتا ہے کوئی چھتا بزار کرتا ہے ایک چھوٹی سی بچی دھوڑ کے اپنے گھر جاتی ہے جہاں کے اپنی ماہ کا آج جل کھیٹی ہے میرے ساتھ ماہ جل میں تجھے کہنی نکھاتی ہوں کہنی ان قیدیوں میں ایک چھوٹی سی بچی بھی ہے وہ بڑا روتی ہے جب وہ روتی ہے تو سپاہی اسے چامت مانتا ہے وہ حضرت امیتہ کی جب وہاں رائی دیکھا کہ ملدوں کے سر کاٹ کے نیزوں میں چڑھائے ہوئے ہیں اور بکرسیوں سے مانتا ہوا ہے واپس پنتی دھوڑی گھر میں پری ہوئی چادریں لے آئیں سید زادیوں کے سارے دھوڑے ہیں پاہ محمد کی پاہ بیٹی سیدہ ایزم سلام اللہ علیہ آپ ورحبت یہ خطوب اللہ میرا بلا کریں اس پردیس میں تو کسی نے سلام پٹنے کیا میرے پھیکنے والے بڑے ہیں پتھر پھیکنے والے بڑے ہیں تو کون ہے جو ہمارے ساتھ یہ سنوک کر رہی ہے حضرت کے ہم اعداد کرتی ہیں میں نہیں جانتی آپ کون ہے میں تو مدینہ کے ایک یہودی کی بیٹی تھی بار فاطمہ تو سارا کی دھوڑا کی تھی ان کے ہاتھ میں میں نے سلام قبول کیا تھا آن سیدہ نے مجھے ایک مسیحت کی تھی ہمارے تھا تیری شادی شام ہونے والی ہے میری مسیحت یاد رکھتا شام کے مدار میں تجھے ایک کہتی ملے جب وہ کہتی ملے تو کہتیوں کی خدمت گتا میں نہیں جانتی آپ کونے میرا شہد بنا ظالم ہے جب سے میری شادی ہوئی ہے اس نے مجھے مدینہ جانے نہیں دیا آپ فرما دیئے پاک سیدہ زیادر بتا تیری کوئی خواہش ہے تیرے لیے ہم کہتی دعا کر دیں سنا ہے اللہ کہتیوں کی دعا بڑی جلدی سکتا ہے حضرت ہمیں عطا حضر کرتی ہے پاک سیدہ کے بچوں دروٹیاں بنا بنا گھنے تھی حسید ابن علی کی خدمت کرتی تھی سیدہ زیادر کی نوکری کرتی تھی چاکری کرتی تھی ملنے سے پہلے آخری خواہش نہیں ہے ہر کماز میں دعا کرتی ہوئی ملنے سے پہلے حسید کی دیارت ہو جائے ریب اٹھا بھی لار ہو جائے میرے دوست آپ زرگا میری ماں و بہنوں میں بھی اللہ آپ کو سیدہ کائنات کی قریضوں میں رکھیں پاک مصطفیٰ کی پاک میں بھی سیدہ زیادر فرماتی ہے خاتون اللہ نے تیری دعا پڑی جلدی سن لی وہ نیزے پہ جانس سر پہ کر رہا ہے جی پڑھ کے اس کی تیارت گھر میں وہ فانیبہ کا حسین ہے مجھے دیکھ لے میں فانیبہ کی زیادر ہوں میری ماں